ہاں جناب یہ بھی آپ نے صبح کے نظارے دیکھے ہیں اور آج میں امی کی طرف رکھنے آئی ہوئی تھی ابھی آپ جو ویڈیو دیکھیں گے وہ ایک دن پہلے کی ہے سلام علیکم خواتینوں حضرات خوشامدیت کہا جاتا ہے بھائی مونا ولاغز میں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے سے ہوں گے آج بھائی آپ نے بیکھی ہوگا گارڈن سندہ سا ہوگیا ہوگا کہ میں کہاں پر آئی ہوئی ہوں جناب آج میں آئی ہوئی ہوں ماباپ کے گھر اور ماباپ کے گھر بڑے آج بڑے اچھا اچھے پلانٹس لگے ہوئے تھے میں نے سوچا ہے کہ چلو تھوڑی سی ولاغ ان پلانٹس وغیرے کی بنائی جائے تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھاؤں کہ اببو نے اس سال جو ہیں وہ اپنے گارڈن میں کس طرح کے پھل لگائے ہیں تو آئیے چلتے میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کچھ پھول وغیرہ لگے ہیں جو کہ اببو نے لگائے ہیں ہری مرچے لگائی ہیں اور چلائیں دیکھ لیتے ہیں میں بتاؤں گی کیا ہے آبا یہاں پر جو ہے یہ کچھ پھول نئے لگائے ہیں ابھی یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ان میں جو ہے ابھی کلییں ہیں اب یہ جب کھلیں گے تو اس کے بعد ماشاءاللہ یہ اور اچھے لگیں گے اور یہاں پر جناب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ اببو نے گلاب کا جو ہے وہ پودا لگایا تھا اور یہ بڑا سنسٹیف تھا اب جا کے تھوڑا سا بچارہ تھوڑا سا گروہ ہوا ہے اور یہاں پر جناب یہ دیکھئے یہ ہے وائٹ روز اور یہاں پر اببو نے لگائے ہیں پالک لگاوا ہے اور میتھی لگی جب میں پچھلی دفعہ آئی تھی تو میں نے آپ کو شاید دکھایا بھی تھا کہ اس وقت کافی چھوٹے چھوٹے سیاں میتھی اور وہ لگے ہوئی تھی پالک تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے سب نے جو ہے اس کو جب وہ بڑے ہو گئے تھے تو کٹ لیا تھا اور کھا لیا تھا جناب کو کر لیا تھا بڑے مزدار بنے تھے تو جناب یہ بھی فیلحال اببو نے نئے لگائے ہیں اور یہاں پر آئیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کچھ نئے گلاب یہ دیکھئے جناب یہ کچھ اببو نے جو ہے اس وقت نئے گلاب یہاں پر لگائے میں ہیں یہ دیکھئے اور یہ ابھی تھوڑا سا یہاں پر جو ہے یہاں کی ابھی تھوڑی سی کام رہ گیا ہے جو کہ ہونا ہے اور وہ اببو انشاءاللہ کریں گے آہستہ آہستہ تو یہ تھوڑا سا ابھی بلکل اجارت حال برنا ہوئے ہیں مگر یہاں کی گراس وغیر ہے دیکھیں یہ کٹ چکی ہے ابھی آپ بیل دیکھ رہے ہیں یہ ہے انگور کی اور ماشاءاللہ اس میں کافی اس وقت جو ہے انگور آ رہے ہیں ابھی فیلحال یہ جو ہے اتنے زیادہ نہیں ہے ابھی بہت چھوٹے چھوٹے سا انگور اس میں لگے ہوئے اور ساتھ میں یہ ہے خونوں کا چھوٹا سا ایک گلدستہ ٹائپ کا پودہ لگاوا جناب یہ ہیں ہری مرچے جو کہ ابھی آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہری مرچے بھائی اس دفعہ جو تھا وہ تین سے چار دن جو تھے وہ ویکنڈ کے تھے اور کافی لانگ ویکنڈ ہو چکا تھا تو دو سے تین دن گھر میں گزارنے کے بعد ہم نے سوچا کہ آج شام جو ہیں امی اببو کی طرف چلتے ہیں پھر اس وقت ہم لوگ بیٹھے تھے بڑا اچھا موسم ہو رہا تھا باہر سب اس وقت چاہے شائے پی رہے تھے اور جناب جب میں امی اببو کے گھر گئی تو وہاں پر پھر بھائی کہنے لگے کہ بھائی تم رک جاؤ آج تو میں نے کہا چلو جی کل تو جانا ہی نہیں ہے آف ہے تو بھائی رک جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے پھر میں ایک رات رک گئی تھی اب یہاں پر اس وقت سب بیٹھے وے گپ شپ کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے اور اس وقت جو ہے تقریبا آپ سوچیں ساتھ سے آٹھ بج رہے تھے مگر بڑا ہی اچھا موسم تھا بلکل بھی ٹھڑ نہیں تھی جس کی وجہ سے ملہ سردی کا تو بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا اور یہ ہے کہ اب آج کل اسی طرح کا موسم ہے کسی دن بلکل بہت دیز بارش ہو جاتی ہے اور کسی دن جو ہے جناب ایسا سنی ڈے ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ واہ جی واہ سبان اللہ ماشاءاللہ کیا موسم ہے تو چلے آئیے جی اب نیکس ڈے دیکھتے ہیں نیکس ڈے جب میں صبح اٹھی ناشتہ بھی میں نے نہیں کیا تھا میں جب صبح اٹھی تو اببو جہاں وہ جناب گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے اببو جہاں صبح اٹھتے ہی اپنے گارڈن میں بیٹھ گئے ہیں اور السلام علیکم اببو کیا کر رہے ہیں اببو برز جلائیے اورے لگائے ہیں دیکھ یہ اس میں کیا لگایا تھا میتھی اور پالک ہی لگایا تھا اس میں اس میں لگایا تھا میتھی پالک اچھا اچھا یہ پالک ہے پیرے پیرے ہو گئے کچھ اور یہ سرسو ہیں اچھا یہ سرسو لگی ہاں یہ دیکھے جناب یہ سرسو لگی اور ادھر کیا لگایا ہے اور یہ مرچے لگی اچھا یہ مرچے ہیں وہ قدو لگے پیچھے ادھر قدو لگے ہیں تو دیکھئے جناب یہاں پر بھی اگر آپ گارڈن کریں تو اس میں سوچیں کتنی محنت ہوتی ہے اب اس پر پورا آپ پر مٹی کو کھوڑتے ہوں گے پھر اس پر کرتے ہیں ہاں مٹی کو تو بنانا پڑتا ہے مطلب تین چار گھنٹے روز کرنا پڑتا ہے اور پھر اس پر ایک خاص قسم کی مٹی جلتی ہے پھر ہر پودے کی ایک علاق وہ ہوتی ہے تو بڑا کام ہوتا ہے یہ امی اببو کے پڑوسیوں کا گارڈن ہے یہ اببو کے سارے چیزیں ہیں جو کہ اببو استعمال کرتے ہیں اورنج کلر کے گلاب اور یہ ہے پنک یہ ہے ناظرین یہاں پر سیپ جو کہ اببو نے اپنے گارڈن میں لگائے ہیں یہ دیکھیں کتنے اس میں بالکل بھی وہ نہیں ہے اس میں ایک بھی پتہ نہیں ہے مگر آڑو دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہاں پر ناش پاتی دیکھیں اچھا میں دیکھتی ہوں ناش پاتی یہ ہے جناب ماشاءاللہ ناش پاتی ہیں یہ دیکھیں یہ لگی نی ناش پاتی ہیں یہ بوس میں آپ کھار ڈال رہے ہیں ہاں 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 یہ کتنی ڈالتے ہیں وہ ہفتے میں ایک سے دو دفر ڈالتے ہیں ہفتے میں مہینے اچھا مہینے دو مہینے یہ دیکھیں یہ بھی اپنے گارڈن میں کام کر رہا ہے بندہ اور ان کا گارڈن بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے چلیں جی اب ہم گھر کی طرف چلتے ہیں آج موسم بہت ہی اچھا ہے اور ہاں جی بیورز تو اب ہم نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اور اب اس وقت ہم جا رہے ہیں واک کرنے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیے اور واک انجوائی کیجئے کیونکہ آج بڑا زبردست موسم ہے دھوک وغیرہ بھی ہے اور ساتھ میں بادل بھی ہیں تو اس وقت سے بڑا ہی زبردست موسم ہے اور اب ذرا سے تھوڑا سا میں گارڈن میں گھوم پھیر کے اور اب ناشتہ وغیرہ کر کے اب ہم فارغ ہوئے ہیں تو اب ہم ذرا وغ کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں چلے آئیے چلے اچھا جی یہ اس طرح کا یہاں پر ایک گریل ہٹ ہے اور یہ گریل ہٹ امومن یہاں پر رینڈ پہ بھی دیے جاتے ہیں یہ بھی جو گریل ہٹ ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک ہال ہوتا ہے ٹوائلٹ ہوتے ہیں کچن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک طرح سے ہٹ بھی ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویگ سکرین پہ اچھا ویسے انہوں نے یہ پبلک کے لیے بھی کھولاوا ہے عام پبلک بھی آکے یہاں پر بیٹھ سکتی ہے مگر اگر کسی کو اس کو رینڈ پہ لینا ہو تو بھی بہ آسانی وہ سٹی سے بات کرتا ہے اور پھر وہ رینڈ پہ دے دیتے ہیں امومن بعض دفعہ جو اچھی گریل ہٹس جو ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ پورے پورے سیزن جو ہیں وہ بک ہوتی ہیں لوگوں کے ویکینڈز لوگوں کے چھٹی ہیں جو ہیں وہ زیادہ تر یہی پہ گزرتی ہیں اور پھر وہ اپنے عام پارٹیز کرتے ہیں فیملیز کی یا کوئی آفیسز کی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کی برڈے وغیرہ یہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کا ایک بہت اچھا پارک ہے اب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب نیکس ٹائم جو ہے جناب ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ہٹس جو ہیں وہ ہم پرینٹ پہ لیں چلیں جی آپ کو اس وقت ولوگ کے اختتام پہ ایک دل دہلا دینے والا جو ہے نا وہ ویو دکھا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب میں سائیکل چلا رہی ہوں اور یہی پر اپنی ویڈیو کا بھی میں اختتام کرتی ہوں امید ہے آپ پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ